رشیہ اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چیاری ہے اس کو آج پدرہ روز ہو گئے ہیں اور ان دنوں کے اندر جو ڈولپنٹس ہوئی ہیں وہ انپریسیڈنٹ تھی پہلے یورپ والے نیٹو والے اس جنگ کے اندر آنے سے کان کترا رہے تھے اب امریکہ اور یورپ والے اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ شامل ہو گئے ہیں خصوصاً پولینڈ اور رومانیا ڈائریکٹ فرنٹ کے اوپر آ گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے اپنا پیٹریات مزائل سسٹم پولینڈ کے اندر تائنات کر دیا ہے پینٹاگان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم نے پیٹریات مزائل سسٹم جو ہے وہ پولینڈ کے اندر بھیجی ہیں بات یہ ہے کہ رشیہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو جو ملک یوکرین کی مدد کر رہا ہے اس جنگ کے اندر ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے ایک دوہری چال چلی ہے اپنا ڈبل سٹانڈرڈ دکھایا ہے دنیا کو وہ ویڈیو کے اگلے حصے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا چلاکی کی ہے پولینڈ کے ساتھ اور یوکرین کے ساتھ جس سے اب رشیہ کو زیادہ فائدہ ہوگا تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ خرستون نام کی ایک جگہ ہے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے تھوڑا سا باہر یہ ایک ٹاؤن ہے وہاں پر چار سو سوویلین گرفتار کیے ہیں رشیہ نے اور رشیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ سویلین جو ہے یہ بیسیکلی جاسوس تھے یہ گوریلا وارفیر میں ایکسپرٹس تھے اور یہ رشیہ کے اوپر حملے کرنے میں ملوث ہے میں اس خبر کو تھوڑا سا ڈیٹیل اور مکمل پروف کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک بھروف پہنچ دی رہے سب سے پہلے آپ یہ خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ یو ایس ٹو سینٹ پیٹریات مزائل سسٹم ٹو پولینڈ شروع دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پولینڈ کے اوپر حملوں کی برسات ہو سکتی ہے حملوں کی بارش ہو سکتی ہے آج پنٹاگان نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ مزائل حملے کسی وقت بھی پولینڈ کے اوپر ہو سکتے ہیں دنیا کا بہت سارا اسلحہ سازو سامان پولینڈ کے اندر آنگ پہنچا ہے کیونکہ پولینڈ نیٹو کا ملک ہے اور نیٹو کے ملک کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو پورے دنیا اس جنگ کے اندر کوج جائے گی ناظرین اگرامی جو میں بات کر رہا تھا پہلے آپ سے کہ امریکہ نے ڈبل سٹنڈرڈ دکھایا ہے دنیا کو بیسیکلی بات یہ تھی کہ امریکہ نے پہلے پولینڈ کے اوپر پریشر بنایا کہ آپ کے پاس جتنے بھی مک ٹوانٹی نائن جیٹس ہیں وہ یوکرین کو دے دو تو ہم آپ کو بدلے میں ایف سکسٹین فائٹر جیٹس دے دیں آپ پہلے پولینڈ والے ماننے ہی لے تھے اب پولینڈ والے ماننے ہیں تو امریکہ پھر گیا ہے آپ اس خبر کا جو پروف ہے وہ دیکھئے جس کے اندر رکھا ہے پولینڈ سیڈ ناظرین اگرامی امریکہ بھکر گیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے پولینڈ سے جہاز مک ٹوانٹی نائن لے کر یوکرین کے ائر فورس کو نہیں دے سکتے ہیں پہلے تو امریکہ یہی بات کر رہا تھا کہ آپ مک ٹوانٹی نائن فائٹر جیٹ یوکرین کو دے دیں ہم جو ہے آپ کو ایف سکسٹین دے دیں گے لیکن امریکہ مکر گیا ہے بسیکلی پولینڈ نے اپنے سر پر جو جنگ منڈلا رہی ہے اس کو اچھے سے بامپ لیا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر یوکرین کی مدد کرنے کے لیے امریکہ نہیں آیا تو یہ کل کو اگر ہمارے اوپر بھی حملہ ہو جائے تو یہ امریکہ نہیں آئے گا امریکہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا صرف اپنا انٹرسٹ سامنے رکھتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برطانیہ کے بہت سارے فوجی اب باغی ہو کے یوکرین کی جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور جو دوست ہمارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی یوکرین کے اوپر قبضہ ہو جائے گا رشیہ کا اور رشیہ یہاں پر اپنی منمرضی کی گورنمنٹ بنا کر واپس چلا جائے گا تو صاحب ایسا نہیں ہوگا اگلا فرانٹ یورپ ہے یورپ کا ملک پولینڈ اگلا نشانہ ہے امریکہ نے خود انکشاف کیا ہے کہ چھ سو اسی کے قریب مزائلز جو ہیں وہ یوکرین کے بارڈر کے علاقوں پر داگے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان مزائلز کی جو بھنک ہے یا یہ مزائلز ڈائرک پولینڈ کی سرات کے اندر گر جائے تو اس وجہ سے امریکہ نے یہ اپنا پیٹریات مزائلز سسٹم رکھا ہے یہ پیٹریات مزائلز سسٹم نہ صرف پولینڈ کو بچائے گا بلکہ جو یوکرین کے اندر ہے یوکرین کی فضائی حدود کے اندر رشیہ کے جیٹس اڑ رہے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں